سو آگے تھے ایک بار پھر سے برے کے بعد بولٹن میں آپ کا اگلی خبر کرو کرتے ہیں گینگسٹر پرنس خان کی گدر بھب کی لگتار رہ رہ کر سامنے آتی رہتی ہے یہ وہی پرنس خان ہے جو دھنباد کے واسے پور کا رہنے والا ہے اور اس نے ایک ہتیا پچھلے دنوں جو ہوئی تھی اس نے یہ ایکسپ بھی کیا تھا کہ اس نے اس ہتیا کاروں کو انجام دلوایا ہے لیکن اب آپ کو بتا دے کہ رہ رہ کر پرنس خان لگتار گدر بھب کی دے رہا ہے چھپ چھپ کر سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالتا ہے ہتھیار لے کر ویڈیو ڈالتا ہے اور کھلے آم پولیس کو چنوٹی بھی دیتا ہے کہ وہ اپراد کرتا رہے گا وہ گولیوں کی بہچھار کرتا رہے گا وہ ہتھیائے کرتا رہے گا روک سکو تو روک لو دہشت پھلانک لے سوشل میڈیا کا سہارہ لیتا ہے سوشل میڈیا میں ترہ ترہ کے ویڈیو ڈالتا ہے کبھی ٹوائے گن کے ساتھ وہ اپنا ویڈیو ڈالتا ہے اور اسے ہائی ٹیک ہتھیار بتاتا ہے اور ویڈیو کے جریے پرنس خان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پولیس پر شاسن کے لیے اس سمیں چنوٹی بنا ہوا ہے جس طرح سے کھلے آم وہ مارنے کی دھمکی دیتے رہتا ہے اور اگر دھنباد پولیس کی بات کریں گے تو دھنباد پولیس پرنس خان کا چپٹر جلد کلوز کرنے کی بات کہہ رہی ہے سوشل میڈیا پر چنوٹی دینا پرنس خان کو بھاری پڑے گا یہ کہنا ہے دھنباد کی پولیس کا سیدھا روک کریں گے سیوگی عرون بنوال کا اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اور تمام جانکاری ان سے حاصل کرتے ہیں پرنس خان عرون بنوال جی پرنس خان ایک چھوٹا موٹا گنڈا آج کے سمیں میں ویڈیو کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے وہ کبھی ٹوائگن کے ذریعے تلاترہ کی میسیجز کو وائرل کرنے کی کوشش کرتا ہے کھلیام دھمکی دیتا ہے کہ وہ ہتیائے کرتا رہے گا لوگوں کو نشانہ بناتا رہے گا پولیس کے لیے چیلنج ہے آخر کب یہ پرنس خان پولیس کے ہتے چڑے گا جو کہیں نہ کہیں اس طرح سردرد بنا ہوا دھرمات پولیس کے لیے دیکھئے جسان نشطینوں سے کہہ سکتے ہیں یہ پولیس کے لیے ابھی سردرد تو بن گیا ہے یہ پرنس خان چونکہ ننھے ہتیائی کانڈ دن دہارے جس طرح ہتیائی کانڈ ننھے کی جان لی گئی تھی جان لی گئی تھی واتیپور میں اور اس کے بعد اس رافیل جو کتراز کا ایک بسیسیل کا شکدار ہے اور کانگریس کا نیتا بھی ہے اس کے گھر پہ حملہ رنگداری کے لیے لگاتار کئی لوگوں سے اور بھی رنگداری کا ڈیمانڈ جو کیا جا رہا ہے اب اس کو لے کر پولیس نے اپنی سکریتہ بڑھا دی ہے اور اس کو سکنجے میں لینے کے لیے لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے اور اس کے جو بھی سمپرک ستر ہیں یا جو بھی اس کے نیئر ڈیئر ہیں اس کے اوپر کیس کر رہی ہے اس کو گرفتار کر کے جیل ویجنے کا کام کر رہی ہے ابھی ایک دن پہلے پھر سے ایک بار وہ ایک گن جو دکھنے میں ایک ہائٹیک گن لگ رہا ہے جس کو پولیس نے ٹوائی گن کے روپ میں کھلونا والے گن کے روپ میں مانا ہے وہ اس کے ساتھ ویڈیو وائرل کرتا ہے اور لالا کو بھیجتے ہوئے پھر دھمکی دیتا ہے کہ تم سے اب رنگداری نہیں لیں گے تمہاری جان لینے کے لیے تیار رہے ہو تمہاری جان لی جائے گی اب اس گن کے سندر میں کل ایس ایس پی سے کچھ میڈیا والوں نے سوال کیا تھا تو ایس ایس پی نے ساپ ڈینائی کر دیا ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ چندی چور سے بھی نیچے درجے کا اپرادی ہے جس کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے وہ پولیس کو چیلنج دے وہ ایک کھلونے والے گن کے لے کر دھمکی دینے کا کام کر رہا ہے دکھالانے کے لیے آتنگ پھیلانے کے لیے لیکن ویسی کوئی بات ہے نہیں لوگ اس کے آتنگ میں نہ آئے اس پر پولیس کی سکتی لگاتا دن پر دن بڑھتے جا رہی ہے اور جلد ہی وہ بھی سکھنجوں کے پیچھے ہوگا اب کل جو اس طرح کا جو بیان ایس ایس پی نے دیا ویڈیا کے سامنے الیکٹرینگ ویڈیا کے سامنے انہوں نے کیمرے کے سامنے ساپ سپس ریفیوز کر دیا تھا لیکن اخباروں کے سامنے اخباروں کو اس بات انہوں نے چرچا کی جسے اخبار نے آج چھاپا بھی ہے اور اس کی سوچنا دیکھئے کس طرح کا اس کا تنتر بیابت ہے پرنچ خان کا جسان رات میں جب اخبار چھپ رہی ہے اس کے پہلے اس تک میسج چلی گئی اور تین بچ کر ساڑھے تین بجے جس طرح کا ایک ویڈیو فیر سے وہ وائرل کرتا ہے اور ایک فوٹو کے ساتھ جس میں اس نے ٹیکسٹ میسج کیا ہے کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے روٹی کے لالے پڑ گیا ہے میں پولیس کے دویس کے قارن بھاگتا چل رہا ہوں تو یہ میرے روٹی کے لالے کے دعوے ہیں جو ہم پول کھیل رہا ہوں اور ہکا گھڑ گھڑاتا ہوا ساہی تھاٹھ میں جنہوں نبیتار رہا ہوں انہوں نے اس پیسے سپی کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے نردیوس لوگوں کو جیل بھیجنے کا کام کر رہے ہیں مجھ کو اور میرے آدمیوں کو پکڑنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے اس پی اس بات کو ہم لوگوں پر آج پھر ان سے سمپرک کرنا چاہا تو پھر ان کا یہی ایک جواب تھا کہ وہ چندی چور سے بھی نیچے استر کا اپرادی ہے اور اس کو اس پی کو چیلنج وہ کیا کرے گا اس کو جلدی اپنے انجام تک پہنچے گا تو کہہ سکتے ہیں جو ایک اور جہاں اپنے آپ کو چھوٹے سرکار ثابت کر رہے ہیں جھوگت میں جھوٹا یہ پرنس خان لگتار اس طرح کے ویڈیو وائرل کر کے لوگوں کو اتنکت کرنے کا کام کر رہا ہے وہیں پولیس اس کو بہت ہی ہلکے طریقے سے لے رہی ہے حالانکہ پولیس اس کی گرفتاری کے لیے لگتار پریاثرت ہے اور جس طرح کا وہ پول کے پول والا جو آج ایک پول کھیلتے ہوئے ویڈیو اس کا وائرل ہوا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھارت سے ہندوستان سے باہر نیپال کے کسی کیسینوں کا سین ہو سکتا ہے تو پولیس اپنا تنتر کھول چکی ہے اور جلد ہی اس طرح کے نشی طور پر عرون بنوال یہ ایک چھوٹا موٹا پرادی ایک چھوٹا موٹا گنڈا جو کہیں نہ کہیں ستھاپیت ہونا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو کوئلانچل میں ستھاپیت کر کے اور لوگوں کے بیچ میں خوف اور بھے بنا کر وسولی کرنے کا کام کرنا چاہ رہا ہے ڈر بنا کر اپنا سکھا جمانے کا کام کرنا نشی طور پر جو بھی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں یہ اپنی جگہ ہے لیکن دھنباد پولیس کو چاہیے کہ جل سے جل اس طرح کے اپرادی کو ترن سے گرفتار کریں حالانکہ دھنباد پولیس لگتار پریاسرت ہے اور یہی بجائے کہ بنگال کی سیما جھارکن اور بیار اگل بل جتنے راجے سبھی سیماوں پر لگتار پولیس چھاپے ماری کر رہی ہے اور بہت جلد امید ہے کہ یہ اپرادی پولیس کے سلاکھوں کے پیچھے ہوگا اور اس کے بعد پولیسیز کی ساری حکڑیں نکالے گی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے عرون بنوال لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا